گرمی اور بجلی کی یاری جنوبی پنجاب کے شہریوں کو پڑ گئی بھاری بجلی کا شارٹ فال 6865 میگا وار تک پہنچ گیا ملتان بہاورپور سمیتیگر شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شہر علاقوں میں 6 سے 7 اور 10 علاقے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا شدید گرمی میں شہریوں کا برا حال کاروبار تھپ ہونے سے تاجر بھی پریشان بجلی اور پیٹرول کے بعد مہنگائی کا ایک اور وار اوگرہ مہنگائی سے صدائے عوام کے زخموں پر رمک شرکنے کو تیار گیس کی قیمتوں میں 45 فیصد اضافے کی سمری وفاق کو اور سال نئی قیمتوں کا اطلاع کابینہ کے منظوری کے بعد ہوگا سوئی نارڈرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے پی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی سوئی صدرنگ کے لیے گیا 308 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کی منصوری دی گئے بھائی جان مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے تنخواہیں بڑھ نہیں رہی کبھی بجلی بڑھ رہی ہے کبھی گھی بڑھ رہی ہے کبھی جو ہے گیس بڑھ رہی ہے اب غریب عوام کی درجہ ہے مہنگائی تو کر رہی ہے لیکن جو غریب طبق ہے ان کے جو تنخواہ جو دار بندے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ادھر سے تو بڑھا دیا ہے جو کمانے آلے ویچارے تازہ کمانے والے وہ کہاں سے پورا کریں گے ان کی تو جو آمدنی ہے وہ تو وہی محدود ہے مہنگائی نے غریب عوام کے لیے علاج بھی مشکل کر دیا پیٹرول اور بجلی کی بار جنوبی بنجاب بھر میں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ دل کی بیماری سمیت تمام عدویات 30 سے 35 فیصد مہنگی کر دی گئیں شہریوں میں شدید غم و غصہ حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ اس وقت پورے ملک میں ایک دو مہنگائی کی فضا چل رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ میڈیسن نے اتنا ظلم کیا میڈیسن مافیا نے 30% مہنگی ہو گئی ہے اور عام عوام سے پہنچے دور ہو گئی ہے مریض ہسپتال میں داخل ہے اور اتنی مہنگائی ہے کہ دعائیوں کے قیمتیں بھی 30% بڑھ چکی ہے اور مریض مر رہے ہیں بچارے گورنمنٹ کچھ سننے کا نام نہیں لے رہی دوائیاں بہت مہنگی کر دی ہیں اس گورنمنٹ نے غریب جو ہے نا اب دوائی بھی نہیں لے سکتے یہ حالات ہو چکے ہیں ہماری گورنمنٹ کے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ دوائیوں کے اوپر جو انہوں نے سبسٹی ختم کی ہے اس کو فل فار بحل کیا جائے مہنگائی نے غریب کی سواری کو بھی نہ چھوڑا ڈیرہ غازی خان میں سائیکل عام آدمی کی پہنچ چدور سائیکلوں کی قیمتوں میں 30 سے 40% تک اضافہ مارکٹ میں عام سائیکل 18000 اپے تک فروغ ہونے لگا ملتان میں بھی سائیکلوں کی خریداری کے لیے دکانوں پر رش پڑ گیا پیٹرولیوم اسنوات مہنگی ہوتے ہی بہاول نگر کا ٹرانسپورٹرز مافیا میدان میں آ گیا کھرائیوں میں 25 سے 35% خود ساختہ اضافہ کر دیا شہری موجودہ حکومت پر پھٹ پڑے کہا کہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہو گئی ان کے پاس غریب عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ملتان میں سبزی اور پھروں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیاز اور ٹیماتر کی قیمتوں میں اضافہ پیاز کی فی کلو قیمت 80 روپے ہو گئی ٹیماتر بڑھ کر 80 روپے کلو پہنچ گئی بھنڈی 80 اور کریلے 100 روپے کلو میں فروغ ہو رہے ہیں خاد بہران پھر شدد اختیار کر گیا جنوبی بنجاب بھر میں کسان خاد کے حصول کے لیے پریشان ملتان خانے وال اور بہاول پور سمیت دیگر اضلاع میں خاد نایاب مافیا نے خاد بلیک میں فروغ شروع کر دی خانے وال میں کاشت کاروں کا احتجاج ملتان سے لیگی ٹکٹ ہولڈر آن اکبال سراج کا خاد کی درسیل میں حائل زلابندی ختم کرنے کا مطالبہ ملتان زلابان بھین такتار ملتان زلابان اشیار کوج برے cliffانے والیں روزان بھینک مطور فلور ملو کا حکومت سیارٹیکا کوٹا برہانے کا مطاربہ مظفر گرف فلور ملز اسوسییشن کی اہم بیٹھک ایکزیکیٹیف میمبر پاکستان فلور ملز اسوسییشن چوہدری جمیل کہتے ہیں حکومت ہمارے مطاربات کو تسلیم کرے انتظامیہ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں روڈیو نان کی خود ساختہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بڑی تبدیلیاں شفکر محمود کی جگہ یاسمین راشد سینٹرل پنجاب کی صدر تائینات جنوبی پنجاب کے صدر اون عباس بپی جبکہ شمالی پنجاب کے صدر آمیر قیانی ہوں گے سینٹرل پنجاب کی سیٹ کے لیے فواد چودری اور شام احمد قریشی بھی خواہش مند تھے امران خان نے پاکستان کو تقسیم کرنے کا بیان دے کر غدداری کی خانے وال میں پی بس پارٹی ورکرز اتحاد گروپ کا کل احتجاج کا اعلان پی بس پارٹی کے رہنماؤں راو فرکان اور رانہ خالد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پی بس پارٹی کے کارکون احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے ملتان سمیت پنجاب بھرمیہ سابزہ و ملازمین کی سینٹرلسٹوں میں رد و بدل کا انکشاب ہزاروں سابزہ و ملازمین عرصہ درازت رکھیوں سے محروم ذرائع کے مطابق من پسند سابزہ کو سینٹرلسٹوں میں ترجیح دی جانے لگی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا چھتیز ایڈوکیشن آتھارٹیز کو سینٹرلسٹیں درست کرنے کی ہدایت واسہ ملتان کو بلوں کی ادائیگی کی مد میں پینتیس کروڑ کے فنڈز جاری بلوں کی ادم ادائیگیوں پر واسہ دفاتر کے بجلی منقطع کی گئی تھی جاری فنڈ صرف بجلی بلوں کی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوں گے بلوں کی ادائیگیوں کے بعد سیٹیفیکیٹ جاری کیے جائیں گے آفٹرنون سکولز میں وارٹر کولر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا منصوبہ ٹھپ منصوبہ میں کروڑ کے فنڈز خرد برد کیے جانے کا انکشاف صرف ایک ہزار تین سو چھبی سکولوں میں وارٹر کولر فیلٹریشن پلانٹ نس دو ہزار سے زائد سکول ہیڈز کو تحال فنڈز منتقل نہ کیے جا سکے سکول ایڈیوکیشن کا نوٹیز تھرٹ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ پنجاب بھر کے پانچ ہزار سکولوں کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا گداغروں کو ہنرمند بنانے کا خواب چکنا چور ایک سال گزرنے کے باوجود بیگر ہومز کے لیے فنڈز کا اجران نہ ہو سکا سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے انصداد گداغری مہم بھی تاخیر کا شکار ہو گئے کاروبری افراد کے لیے بری خبر سیلز ٹیکس نہ دینے والے تاجروں کو جرمانے بڑھانے کی سفارش جرمانہ دس سے بڑھا کر بیس ہزار روپے کر دیا جائے گا تین ماہ تک ٹیکس نہ دینے پر بزنس سینٹر کا آوٹلٹ سیل ہوگا ریونیو اتھارٹی نے سفارشات پیش کر دی اشتہاریوں کی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے پنجاب ٹرافک پولیس متحرک وارڈن ایک لکھ پر شہریوں اور گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کر سکیں گے ڈیجل وارڈن ایپ کو گاڑیوں کے ڈیٹا سے منسلک کر دیا گیا ایپ کو سی آر او اور اے بی ال ایس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے ملتان شہر کی تاریخی فصیل کی اپگریڈیشن سفائی ستھرائی کے بعد دیواروں پر خوبصورت رنگ اور روگن کی دی کر دیا گیا تاریخی فصیل عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی قدیم فرصے کی بحالی پر شہری بھی خوش اور میلان کی وصیب کی اور کوکنگ آئل کی ملتان میں تقریب جنوبی پنجاب میں ٹارگٹ مکمل کرنے والے ڈسٹریبیوٹرز میں موٹر سائکلیں اور لسی ڈیز بطور انامات تقسیم محمود مقبول ملزٹو اسوسیٹ چیرمن میاں تنویر شیخ ڈائریکٹر میاں بختاور معروف بزنسمن میاں شفی انیس شیخی اور دیگر کی شرکت میاں تنویر شیخ نے کہا کہ میلان اور وصیب کی درجہ اول کے گھی میں شمار ہوتا ہے موسیقی